اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہندی سماج لیکھوں کلاکاروں بودھجیویوں کے پرتیو داسین ہے ان کا سممان نہیں کرتا ہے اس شکایت کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوسری بھاشاؤں میں لیکھوں کو سممان مل رہا ہے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں سوال اٹھتا ہے کہ یہ شکایت جتنی صحیح ہے اور اگر صحیح ہے تو اس کے لئے کون ذمہ دار ہے ہندی سماج یا پھر لیکھ کلاکار آج کی بحث اسی مدی پر کندرت ہے اور اس میں حصہ لینے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں لیکھت یوم پترکار پرویز احمد جانی مانی کتھاکار بندنا راہ اور ورشت کبھی اومن کرن آپ سب کا سواگت ہے تانہ بانہ میں پرویز جی سب سے پہلے میرا سوال آپ سے ہے آپ بھی لیکھک ہیں پترکار بھی ہیں اپنیاز بھی لکھا ہے آپ نے کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ ہندی سماج آپ کو آپ کی اپیچھا کر رہا ہے آپ کو جتنا سممان ملنا چاہیے اس سے کم مل رہا ہے دیکھیں اپنے اچھی اٹھتہ کر دیا ہے کہ ہندی سماج کی بات کر رہے ہیں کیونکہ بھارت میں بہت لمشورہ سماج ہے اب ہم توالی ہے کہ ہمارے سممان کا پیمانہ کیا ہے ہم کتنے سممان کی امید کرتے ہیں اور وہ سممان ہوتا کیا ہے اب میں تو لکھک جو ہوں میں کہیے کہ امیلی کٹا کی شہیدوں منا والا لکھک ہوں میں تو میں کتنے سممان کی امید کروں گا مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی مجھے ملتا ہے اس کو یہ بتا ہے کہ میں نے اپنیاز لکھا ہے لگتا ہے یہ میرا سممان ہے مرے لکھے کا ذکر کر دیتا ہے وہی میرا سممان ہے لیکن دکھت اپتم ہوتی ہے جب ہم اپنا خود کا پیمانہ بہت بڑا کر لیتا ہے ہم خود ہی اپنا اپنا پرسولیٹی کو لائم بنا لیتے ہیں وہاں دکھت ہوتی ہے سمماج میں ساہت کارکت کا سممان ہو رہا ہے آپ جائیے سیمینار میں جہاں ساہت پریمی ہوتے ہیں آپ کا سممان ہوگا کسی بھی کولوجی سکول میں چلے جائیے وہاں آپ کا سممان ہوگا آپ جتہاں ڈیزر کرتے ہیں اتنا سمان آپ کا ہوتا ہے لیکن آپ اپنا پیمانہ اگر کر لیتے ہیں تو وہاں تھوڑی کربڑ ہوتی ہے میں آپ کو جو چھوٹی ہوڑی مسائلیں بتاتا ہوں کہیں کہیں کہ میں قصہ گوئی شروع کر دیتا ہوں لیکن گھٹنا ہے تو ہوتی ہیں جب میں نوروارنس میں ریوارتا کا ایٹر تھا کہ سنجن آئے میں نے تو میں نے پوچھا بتائیے کہ آپ مجھے پیشان ہیں نہیں میں نے کہا سچ میں آپ میں نہیں پیشان آپ کو وہ حیران رہے آپ نے مجھے پیشان نہیں نہیں میں نے بھائی صاحب آپ بتا دیئے کہ آپ کو پیشاننا کیوں ضروری ہے کہ پچھلے ہفتے مجھے قویتہ کا بہت دوڑا سممان ملا ہے میں نے میں اپنی اگر کا شما مانتا ہوں میں نام نہیں بتا نہیں لیکن میں آپ کو چرے سے نہیں جانتا تھا لیکن ایک سممان ملا ہے پہلا سممان ملا ہے اور آپ نے مان کے چل رہے ہیں کہ مجھے سب کو جاننا چاہیے ایک دوسرے بہت بڑے سائدگار جو سچ میں سائدگار ہے بڑے سائدگار ہے وہ سائدگار میں گئے پھر میں فیسی بھی نوٹ لگایا کہ میں سائدگار میں گئے اور مجھے کوئی پیشانا نہیں ارے بھائی سمکالین بھرتی سائدگار کا سمپاد آپ کو نہ پیشانے تو سمسیا ہے اب اب بید کرو کہ سائدگار میں بابو بھی آپ کو جانے کلرگ بھی آپ کو جانے تو وہ تو شاروخہ کو جان سکتا ہے بھائی سچین کے دور کو جان سکتا ہے آپ کو اٹھوٹن جانے گا تو مقید سب سے زیادہ دکھت یہ کہ ہم اپنی چھوی بنا لیتے ہیں اس پہ ہم کہہ کرتے ہیں کہ ہمیں سممان بل رہا ہے اگر ہم اونسی سے دیکھیں اب آپ بتائیے کہ آپ نے ذکر کیا تو ایک اپنیاز اور چار ناٹرہ اور پانچ چھے کہانیاں تو کچھ سائد میں ہوتا نہیں لیکن میں پاتا ہوں کہ مجھے تو زور سے زیادہ سممان ملا ہوئے یہاں بھی جاتے ہیں آپ کو پہہان جاتا ہے کہ آپ نے اپنیاز لکھا اور کیا سممان ہوتا ہے آپ نے ہمیشہ تالیاں تو بجیں گے نہیں ہارٹ پول تو آپ کو ڈیلیں گے نہیں بیٹو باجے تو بجیں گے نہیں آپ کے لئے تو ایک تو تمبین چیزوں کو پسند کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں اس کا سممان کرنے والے ہمیشہ سے رہے وہ کم رہے ہیں تو ہمیں یہ تائے کرنا چاہیے کہ ہم نے جتنا لکھا ہے اس سے آپ سے ہمیں سممان مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے خود ہی اپنا قدم نے بڑا کر لیا تو اپنی اپنے بڑاور میں تو میرا منہ ہے کہ جو سہتکاریں جس کو جتنا جائز حق ہے سممان کا اس کو مل رہا ہے بندنا جی پرویز جی نے تو کہہ دیا کہ میں چونکہ اس طرح سے سہتکار نہیں ہوں اس لئے میں اتنے سممان کی اپیکشہ ہی نہیں رکھتا ہوں جتنا مل جاتا ہے میں اس سے سنتوشت ہوں لیکن آپ تو لیکھکا کے روپ میں کتھاکار کے روپ میں آپ چلتا رہتا ہے کہ ہندی میں تو کوئی پوچھ پرک ہی نہیں ہوتی ہندی کے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کلا بودھ جی بھی کلاکار لیکھک سب یہاں ایک طرح سے ان کی اپیکشہ ہوتی ہے ان کو لے کر ایک اداسینتہ ہے ہندی سماج میں کیا آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہے دیکھیں اداسینتہ تو نہیں ہے راجمیتی ضرور ہے گٹبازی ضرور ہے اور یہ ایک پتہ نہیں پچھلے بیس کی سالوں کا ہوگا یا پہلے بھی ہوگا مجھے پتہ نہیں پر بیس سالوں سے تو میں دیکھتی رہی ہوں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی گٹوں کی چیزوں کو کوشش کرتے ہیں کی سممانت کروائیں بات اس سے مجھے کوئی اپیکشہ نہیں لگتی بندرہ جی میں اس کو ان سممانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں جو نوازے جاتے ہیں میں عام ہندی سماج میں اپنے لیکھکوں کو لے کر جو عصہ اور آدھر کا بھاو ہونا چاہیے کیا وہ آپ پاتی ہیں ہاں بلکل پاتی ہیں اس بات میں میں پرویز جی سے بلکل یہ رکھتی ہوں مطلب میں مانتی ہوں ان کی بات کو کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیمانہ کس طرح کا ہے اگر دس لوگ کہیں دور دراز گاہوں سے اگر آپ کو فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ کی کہانی پڑی اور ایسے لوگ کہتے ہیں جن سے آپ امید نہیں کرتے ہیں کہ کوئی کسی ہریانہ کے گاؤں میں بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے ساؤت میں کہ ایرل سے اگر آپ کے پاس ایک فون آ جاتا ہے یا تولیل لانڈو سے آ جاتا ہے کہ کتھا دیش میں آپ کی کہانی پڑی ایک سکر ایک سکر تو میں تو اسے بہت بڑا سممان مانوں گی اور میں مانوں گی کہ سممان ملتا ہی ہے اور اگر آپ سچ موچ تھوڑا ٹھٹھاک لکھتے ہیں تو ایسی اپیکشہ نہیں ہوتی انلیس وہ اپیکشہ راجنیتی جنریٹر ہے مجھے تو اپنے سممان میں کوئی کمی نظر نہیں آئی میں بھی یہ شکریہ شکریہ باندھا یہ آپ نے میری بات سو چاہی پوانجی لیکن ہم اکثر پاتے ہیں لیکن کو ہندی بھاشیوں کو کوستے ہوئے کہ ہندی بھاشی سنسکرت کے پرتی کلا کے پرتی بہت زیادہ ان کے پرتی چیتنا ہی نہیں جاگ رکھتا ہی نہیں وہ اس کو لے کر اس صاحب ہی نہیں ہوتے یہ عام آپ دیکھئے ولاب چلتا رہتا ہے تو یہ ایک تو پرویش جی کہہ رہے ہیں بندنا جی نے کہا آپ بھی میرے خیال سے آپ کے انبھو بھی یہی کہیں گے کہ آپ کی قویتاؤں کو لوگ سنتے ہیں پڑھتے ہیں رییکٹ کرتے ہیں اور یہ ہی کافی ہے لیکن کیا عام ہندی سماج اس طرح سے آپ پاتے ہیں کہ لیکھن لیکھک کے پرتی اتساہت ہے یا میں اگر اس کو دوسرے شبدوں میں کہنا چاہوں تو یہ کئی بار تلنا بھی کی جاتی ہے کہ اگر آپ بنگال میں جائیے تو وہاں ایک دوسرے طرح سماج ہے بنگلہ بھاشی اپنے ساہت اور ساہت کاروں کو لے کر بہت زیادہ اتساہت ہوتے مراتھی میں دیکھ لیجے اسم میں دیکھ لیجے دوسری بھاشوں میں دیکھ لیجے ویسا کیا ہندی سماج میں ہے جی مکر جی آپ نے ایک بڑا اچھا فرشنل جا کے لیے چنا ہے میں پورے وشواس کے ساتھ جو ایک طور پر میں نے ارجید کیا ہے میں اسے آپ کے سامنے بندرہ جی کے سامنے ادھڑی کے سامنے میں چاہت ہوا کہ میں اُن لیخکوں کی پنگٹی میں آتا ہوں جیسے بندرہ جی نے کہا جن کی سماج کے بیچ میں پریاد پہچان مجھے بہت پہچان جاتا ہے اور مجھے کئی جگے کبھی کہہ کر سنگ میرے نام کو نہ لے کبھی کہہ کر بڑے ویرود کے ساتھ سممال کے ساتھ حدر کے ساتھ بھولائے جاتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میری قویتائیں نہیں پڑھی ہیں وہ بھی مجھے کبھی کے طور پر جانتے ہیں ان کے بیچ میں میں لے ساتھ نہیں ہے کہانی نہیں ہے پنیاس نہیں ہے لے لے ساتھ سے بہت دور جاتا ہے اس کی پراثم میں کئی ان گتیویدیاں ہیں اس کے با بھی لے خیل جان کے اوپر خلال کوئی سنکٹ نہیں ہے یہ سنکٹ لے ارن طرح کے ہو سکتے ہیں پرکاشن کا سنکٹ ہو سکتا ہے کہیں پڑھنے پڑھانے اپنی بات کہہ کے لیے وہاں پر سنکٹ کمی ہو سکتی ہے پر لے خلال کا کوئی سنکٹ نہیں ہے مجھے ایسا نہیں جگھتا ہے اور میرے جو کمی مت رہے ہیں جو کہانی کار مت رہے ہیں مجھے لے خلال پر پہچانے جاتے میں ایک ادھارہ آپ کو دینا چاہوں گا جب آپ نے یہ سات آٹھ دس قرآن برس قرآنی بات قرآنی آیا تھا انتہ راشتی آم 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 میں یہ بتایا گیا تھا انتہ راشتی جتنی بڑی کتابیں ہوتی ہیں جو نوبل لے کتاب ملا ہوتا ہے اور جب ان کی کتابوں کے لیے اس قدر پرچار پرسار کیا جاتا ہے پرکاس اس میں دھن شامل کر دھن لگ لیکن اس کا دوسرا پہلو جب سامنے آیا کہ اس میں سے عدی کتاب ہے جو دھنی لوگ ہیں جو پستو کے بارے میں جاتے ہیں وہ کتابوں کو لے جا کر اپنے بیٹن میں سجا لیتے ہیں انہوں نے بہمشکل کتاب پڑھٹی ہوتی ہے یا دو چار پیج پڑھے پر لیخت کی اس مرتی میں ان کی چرچاؤں میں پہچان ہوتی ہے انہیں وہ کتابیں پڑھنا بھی چاہیے ایک لیخت کے طور پر میں ان سے یہ پراؤنہ کرتا ہو تو لیخت کے آگے پہچان کا سنکٹ ہو ایسا مجھے نہیں لگتا یہ پہچان کے سنکٹ کا یہ میں کہ چاہیے پہچان میں ایک میٹ میں پہچان کی سنکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں کئی بار کئی سماجوں میں سنسکرتی سے سنبند سنکٹ بھی آتے ہیں جن میں وہ سماج سنسکرتی کے پرتی بھاشا کے پرتی کلاؤ کے پرتی سنگیت کے پرتی ادا سین ہو جاتے اور کئی آپ اگر کئی سماجوں کو آپ اس میں تلنا کر دیکھیں گے تو آپ کو فرق بھی دکھے گا تو میں اسی فرق کو آدھار بنا کر یہ سوال کر رہا ہوں یہ تو میں نے بیکتگت سوال کی ہے لیکن اب بہتر جو ہندی سماج ہے وہ اپنی بھاشا اور ساہد تکو لے کر کتنا چیتنا وان ہے یہ سوال یہ پر اپ پر مک ہو جاتا ہے تو یہ پر یہ بلاب بھی شروع ہوتا ہے ہم کرتیوں کے بکنے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم لیکھا کی پہچان کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک سماج میں جو بھاو ہوتا ہے جو چیتنا ہوتی ہے جو جاک رکھتا ہوتی ہے کیا وہ ہندی سماج میں کم تر ہے دوسری سماج کی طلعہ میں بندرہ جی آپ ہی شروع کی جیسے ایک بات اسی میں جوڑنا چاہ رہی تھی جو آپ نے ایک آرٹکل ہے کرشن کمار کا انہوں نے لکھتا تھا اپنے بارے میں بڑھنے لکھنے کے بارے میں ایک کتاب چھوٹی سی انہوں نے لکھی ہے اور سبھی انسٹیوشن سکول انسٹیوشن اور ٹیچرز کو دی جاتی ہے ہندگوک کی طرح اس میں میں ایک واقعہ پڑھا تھا ان کا دھائی تم دیکھا کہیں بلی میں یا کہیں پہ مکان تھا اور اس میں دو کمروں میں جیسے ہی گھستے تھے تو ورامدے میں پورا جو ایک حصہ تھا دیوار کا کتابوں کی علماری مطبع راک سے بھرا ہوا تھا پھر اندر گئے تو وہاں بھی ایک مطبع پوری ایک گھر آ کر کہا اور وہ بلاندے میں کھڑے ہو گئے تو Krishnakumar جی لکھتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو گئے اور میری کتابوں کو دیکھنے لگی تو مجھے لگا کہ ان کو اتنا انٹریسٹ ہے یہ کتابوں کے ٹائٹلز دیکھ رہے پھر وہ اندر آئے پھر انہوں نے دیکھا پھر چائی کیا ضروری ہے کتنا سمجھ لگتا ہے تم کو ان چیزوں کو کر دے میں تو یہ بات میں اس لئے سنا رہی ہوں کہ یہ شاید Krishnakumar جی بیان کر رہے تے ایٹیز کے سمجھ کی بات اور آج ہم دوہزار بیس میں ہیں تو دیرے دیرے ساماج چھرن ہوا ہے سنسکرتی کے پرتی ساہتے کے پرتی تو بہت زیادہ بڑی ہے تو سماج اس طرح سے ہندی اور ہندی کا جو دائرہ ہے وہ بھی سمپوچیت ہوا ہے یہ الگ بات ہے جی پابن جی نے کہا کہ لوگ سجا دیتے ہیں سجانے پر ہندی کو کم کرتے ہیں کہ جو سجانے والا تھا وہ بھی سجانے کے لیے ہندی کی کتابیں نہیں رکھتا انگریزی کی کتابیں رکھتا ہے میں باقی نہیں کہوں گی ہندی کیونکہ بنگلہ میں یہ اپنے شروع میں کہا تھا مکہ جی بنگلہ میں مراتی بہت سنسکرتی کی پرتیب بہت سممان رہتا اس کو لوگ ڈسپلی بھی کرتے پرتی ایک ادارن میں دینا چاہوں گا اسم میں ساہت سبھا کارکرم ہوتا ہر سال اور اس میں لاکھوں لوگ جھٹتے ہیں وہ ساہت کا میلہ ہوتا ہے اور جو ساہت سبھا کا ادھیا چھنا جاتا ہے وہ اس کی سواری نکلتی ہے اور چھوٹے چھوٹے گاہوں سے لوگ آتے ہیں بچوں کو لے کر آتے ہیں کتابیں خریدتے ہیں یہ جو کلچر ہے یا مہاراشت میں بھی اس طرح کا عصہ ہوتا ہے اور بانگلہ میں بھی ہم جانتے ہیں کہ کتابوں کو خریدنے کی میں کتابوں کو خریدنے پر اتنا زور نہیں دے رہا جتنا دیکھتے رہتے تھے وہ ایک محول ہوتا ہے جو بناتے ہیں اور لوگ اس سے اکریشت ہوتے ہیں دیرے دیرے آپ خودی اس کو دھون لے لگتے ہیں اب وہاں نہ مشاعرہ ہوتا ہے نہ کوئی سننے آتا ہے تو آپ کیا کریں گے اگر اسی پرمپراؤں کا لگاتار چلایا ہوتا تو پرمپراؤں چل رہی ہمارے ہندی کا سماس یہ کہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں پھر کچھ اور کرنے لگتے ہیں وہ چاہیے وہ نہیں ہے اس کے ذمہ یہ سب کی ہے سممان کی بات کر رہے ہیں ایک تو لے خوش مل رہا ہے توسرا پاٹھا کو بار گے وہ سممان مل رہا ہے آپ کے لئے امپورٹن کو ہیں اپ کے ساتھ والی لے خوش جسے سممان ضرور چاہیے آپ کو پاٹھا بارگے جو آپ کو لگاتا پاٹھا رہا ہے اور آپ پہ سام رہا ہے میرے خیال سے پاٹھا بارگے زیادہ امپورٹن ہے اب ہی میں آپ کو مثال دوں شانی جی پھوچھا بھی اور کوئی نام یاد آ رہے ہیں ان کے دہان کے بعد جو سکانی گار یاد کیا گئے اس میں شانی کیا سکرین دیتا ہو گئے نا اب ہوا کیا اب تین دن قرآن بعد ایک فون آیا میرے پاس اشوک شرما صاحب ہے میں بڑا آرمی آفیسر مول رہا ہوں جبوں سے اور بڑی مشکل سے مجھ آپ کا نمبر ملا ہے میں ساہیت پڑھائے شانی جی کی پندرہ کہانی ان نے گناہی یہ میں پڑھ چکا ہوں مجھے ان کی اور کہانی چاہیے وہ کہاں سی ملے گی اب یہ دیکھے ایک آدمی جب میں سینا سیلز کا ساہیت سوال یہ ساہیت پڑھنے کی چیز بینا پڑھے کھولے آپ کی تعریف کردی کسی بنیاد بہت چاہے پڑھا ہی نہیں انہوں نے میں نے تو اپنے سیمینار میں مکیش بھی تھی اس میں دیکھا کہ لوگ بینا پڑھے آگے اور ایسی سی باتیں کر رہے ہیں جو اس میں ہی نہیں ہمارے ازار بنا پڑھے آگے ہمارے قدبائی صاحب تھے انہوں نے سوال اٹھایا کہ اسے لکھے کیوں جاتے ہیں جب انہوں نے پڑھا ہی نہیں میں نے کہا میرا پوپس ہی میرا سر آپ بنا پڑھے آگے ہیں جو آپ کہ رہے ہیں اسے ناٹک نہیں لکھے کون سے ناٹک نہیں لکھے جانا چاہیے نہیں لکھے جاتی سوال آج جس وشو پہ میں بات کر رہا ہوں یہ اس سے اتر ہے میں پاٹھک سے بھی بڑے سماج کی بات کر رہا ہوں پاٹھک بھرگ بھی ایک سی میں تو ہے لیکن ایک بڑے سماج میں جو سنسکرطی کو لے کر اس سا ہونا چاہیے وہ نہیں دکھرا لیکن دوسرے سماج میں اگر بہتر استhti ہے تو ہندی میں کیوں ہے پرمپرہ شروع ہوتی ہیں چلایا جاتا ہے جی جانسے لوگ لگتے ہیں اور اس میں وہ باقی چیزوں کی پروا نہیں کرتے کیا لقصہ دور کیا فائدہ ہو رہا ہے اس پرشن پر آنے چاہ رہا تھا پوان جی یہ پرشن یہ ہے کہ اگر ہندی سماج میں جاگ روکتہ نہیں دکھ رہی ہے تو کیا اس کے لیے ہم لوگ لے کلا کلا کار ورگ ہی ذمہ دار نہیں ہے کہ اس نے اپنا سمبند اپنے سماج سے اتنا بڑیا نہیں بنایا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے لکھ لیا یہ حسان کیا ہندی سماج پر اب اسے حسان مند ہونا چاہیے وہ پڑھے رییکٹ کرے اور ہمارے سمبان کرے نہیں ایسا ایسا بلکل نہیں ہے مجھے لگتا موگی آپ کچھ کٹھور بات کہہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اسے جو کام کرنا چاہیے وہ پڑھتا ہے ادھیان کرتا ہے جو لکھتا ہے سماج اس کی پر اپنے دیکھ رہے ہیں میں نے ابھی جب پہلے بولا تو اس میں میں سماج میں یہ دیکھ ہوں میں اس بات کو سچ مچ جان چاہوں ہوں کیا کبھی ایسا ہوا رہا ہے بھارکی سماج ہندی باسی سماج کی وہ لیکھت کی کتاب کو دس قدم پر کوئی کتاب پڑھتا ہوا ملتا ہو یا لیکھت کو یا لیکھت کی کتاب کو سپر اٹھائے بھار رہا ہو اس اپ پر بھی بات کی جانی چاہیے دوسرے بانگلہ سماج میں آپ کو مل سکتا ہے مراتھی سماج میں مل سکتا ہے یہ آپ ٹھیک کر ہے لیکن ہم اپنے ہندی باسی سماج کی مراتھی سماج یا بانگلہ باسی سماج سے نہیں کر سکتے ملی عالم بھاشا کے سماج سے نہیں کرتے ہیں وہاں پتھن پتھن کا پرمپرہ ہے وہاں کہہ رہا ہوں کہ وہ سمسکار اگر نہیں ہے اندی بھاشیوں میں تو اس کا ذمہ دار کون ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیکھت لیکھتا ہے اور وہ سارا سماج جو اس کے آس پاس موجود ہے اس کے لیکھن اسے اپنے جیوان میں شامل کرے گا اپنی مکتاؤں میں شامل کرے گا اس کا لکھا ہوا سماج کو اپنے بھاگ کی طرح دکھائی دے گا اب لیکھت لکھے بھی ٹھیک پرتروج بھی کرے سب کچھ داؤں پر بھی لگائے اور سماج کے بیچ اس کتاب کو لے کر دھونڈے اپنی کتاب کو لے کر گھومے کہ میری کتاب پڑھئے تو اس سے زیادہ لیکھت کی دینی اسططی اور کیا ہوگی لیکھت نے اپنا کام کیا ہے تو سماج کو کم سے کم اس کے پاس جانا تو چاہیئے ایک مجدور ایک تھیکدار آپ کا مکان بنا دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے لیکھت نے جب لکھ دیا ہے کم سے کم سماج اسے پڑھے تو لیکھت کو بتائے تو اسے پتا تو چلے کہ نہیں بھائی آپ نے ہمارے بارے گلت دکھائے ہم نے ایسا سماج نہیں بلکل بلکل بند نا جی مجھے لگ رہا ہے کہ پون کرن جی کی سماج کی پرات مکتہ میں لیکھ ہوا ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہہ سماج سماج پون لائے گا لانے کی ذمہ داری کس کی ہے سماج سماج سے کھڑیا ہے سماج کی پہچان ہے سماج کے گیچ میں بند جی کی ٹپڑی لے لیں پون جی جی جب ہم تلہ کر سماج سے مرات سماج سے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے لئے ایک لٹرچر ایک لارجر کاؤز ہے بڑا کاؤز ہے پڑھنا لکھنا سنسکرطی کو بچانا آپ دیکھئے یہ سارے جو شیتر ہیں ہمارے جتنے ریجن ہیں ان سارے میں جو ابھی بھی سنسکرطی ابھی بھی ویسے ہی وائیبرنٹ انداز میں چل رہی ہے بیہو اسام میں اترے ہی وائیبرنٹ انداز میں منایا جاتا ہے وہ اپنی سنسکرطی کو نہیں چھوڑ تے اس سنسکرطی میں ساہیت بھی ایک بڑا کاؤز ہے ایک بڑے کاؤز کو لے کر سبھی لوگ سبھی بھاشی زمینے باتیں اتنی خوبصورت باتیں سب کچھ ہوتا ہے اس میں سمگر سماج ہوتا ہے پرکرطی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے تو میرا ماننا ہے کہ اس بھاشا کے ایک لارجر کاؤز مانتے ہیں بڑا کاؤز مانتے جس کے لیے انہیں کھڑے ہونا ہے اب میں اصلی بدے پہ آتی ہوں جس طرح سے ہمارا گوبر باتی کا سماج ہے وہ بٹا ہوا ہے جاتی بہت ہوا ہے خود ہی وہ چھپ پہ بٹا ہوا ہے اس کا complete reflection ہمیں ہندی ساہیت ہے اور جب ہم اس کو دیکھتے ہندی ساہیت میں میں اس گوٹباجی پہ دوبارہ آتی ہوں جس ہمارے جاتی جاتی بہت امورٹن جاتی بھی ایک رول پلے کرتی رہی ہے پاسٹ میں تو آپ کی دھروہر آپ اس سے آگے آئے ابھی جو یوہ پیڑی لکھ رہی ہے جو تیس ورش سے اوپر لکھنے کی کوشش کریں جو بہت کم ہے کلی کوشتی میں بیٹھے ویتے اور بات ہو رہی تھی کہ یوہ تو اب کوئی بچتا ہی نہیں ہم کسے کہیں یوہ باون سال کا آدمی بھی یوہ کہ لہا رہا ہے ساٹھ سے کم ہے تب تک وہ یوہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے اس پہ جواب دیا کہ 20 پلس جو بچے ہوتے جیسے میرے خود کے بچے وہ ہندی کو اپنا نہیں رہ نا تو کون آئے گا اس دھروہر کو آگے لے جانے ہمارے ہندی سماج میں بہت سارے گھٹ ہیں بہت سارے بہت ساری آکانگ شاہ ہیں جو سب اپنے اپنے دھنکا ساہتے چاہتا ہے اور دوسرے ساہتے کو پرموٹ کرنا بہت خراب ہندی سماج میں بہت بڑی ادا سیمتا ہے اور ادا سیمتا نہیں مطلب اس کو وہ ہکارت بھی ہے موکیش جی وہ ہکارت بھی ہے وہ سممان کا بہاو سماج میں نہیں آؤ ایک بار کسی نے مجھے کہا تھا ایک بہت بڑی سے گیادرنگ تھی جس میں بڑے سائنٹیسٹ مجھے ہندی فکشن لکھتی ہوں آرے آپ کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ ہندی میں ہندی ہوں تو یہ جو ہم سکتے وہ سارے ہندی بھاشی لوگ تھے جو سائنٹیسٹ تھے وہ بھی ہندی بھاشی تھے لیکن وہ کہیں ایک جگہ پہ 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 اور وہ سے جب وہ نیچے دیکھتے تھے تو ہندی ایک اپنانے یا پہنے والی بات نہیں تھی خاص طور سے تو میرا یہی کہنا ہے کہ یہ سممان لیکھوں کو کی بھی ذمہ داری میں پہن جی سے بلکل اپنی کام لیکھا سارے کام کرنے کھ تو وہ پل بھی بنانا چاہیے سماج کے ساتھ اور یہ بتانا چاہیے گاؤں گاؤں جا کر شہر شہر جا کر کی کیوں تمہیں اپنی بات کا سمبان کر کیوں تمہیں پر میں یہ مان کروں ہاں بلکل ایٹ کیجئے گا میں ایک سوال آپ سے کر لیتا ہوں یہ پورا معاملہ سانسکرت چیتنا سے چھولا ہوا ہے اور سانسکرت چیتنا کو سمرت بنانے کا کام اس سماج کے لے خک بودجی بھی کلا کار سنگیت کار یہ سب مل کر کر کرتے ہیں یہ کیول رچنا دھرم تک سیمت رہیں گے تو پھر وہ چیزیں نہیں جائیں گی اس کا جڑاؤ بھی نہیں ہوگا کیا یہ ہندی پٹی خاص طور پر چونکہ اس طرح سانسکرت آندولن نہیں ہوا ہے اس وجہ سے یہ خالی پن دیکھتا ہے اگر بڑی بات یہ ہندی سماج بکھرا ہوا ہمارے جو راج بٹے بھاشا وں بیٹ جب ہوتا تو پھر وہ hon نہیں میری ذیمی داری نہیں یہ سب کی ذیمی داری یہ جو پورا کرے کرے جس کو نہ کرنا نہ کرو پھر دوسرا چاہیے ہوتا ہے ماحول بنان چاہیے ہوتا کوئی نہ کوئی تو کسی نہ کسی کسی کام کرنا پڑے گا اور اس کو دیکھنا پڑے گا جو ہماری ذیمی داری سنسطہ ہیں خاص ہندی کی وہ کتنی امانداری سے کام کر رہی ہیں کتنا کام کر رہی کہا تک پہنچ سمماند کرتی ہے سکار کے سممان کرنے کے پیمان الگ الگ ہوتے ہیں وہ سنتوش نہیں ملتی لوگوں کو لیکن کسی کو آگے آنا پڑے گا اس ہمارے کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس ماحول کو بدل لیں جی ابھی آپ نے کہا وندرہ جی نے بھی ایک اچھی بات کہی چونکہ چھوٹے چھوٹے سمو پورو اتر کا ادارن دیا بہت اچھی قویتائیں لکھ رہے بہت اچھا وہاں سے ساہیت آ رہا ہے تو کیا جو ہندی سماج میں سورنوں کا ورچس رہا اور جس کی وجہ سے وہ ساہیت کا ڈیموکر ٹائزیشن نہیں ہوا اور سوڑ مانسکتہ نے اس کو ایک کھیرے تک سیندریت رکھا سیمیت رکھا اس وجہ سے بھی باقی سماج کٹ گیا جبکہ باقی سماج میں بڑے پریورتن ہوئے دلت بڑے پیمانے پر اُبھرے پچھڑوں میں ایک بڑا پریورتن ہوا راجنیت اس طر پر بھی اس اس کو درکنار کر کے ہمارا جو ہندی ساہت ہندی لیکھن ہے وہ ایک ورگ وشیس تک سیمیت رہا کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آپ سے جوڑ کر ہی نہیں دیکھا کیونکہ وہ آپ سے نہیں جڑے ہوئے جی مکیش جی وہ بہت صحیح بات آپ نے کہی ہے اور یہ ایسا بھی ہے لیکن ہم برطمان میں دیکھیں تو اس تک ہی نظر آ رہے ہیں ہم دیکھتے کہ دور دراز سے آجیوازی چھتروں سے بہت اچھے کبھی لیکھت نکل کر آ رہے ہیں سن خیروں سے بہت اچھے رچنکار نکل کر ہمارے سامنے آ رہے ہوں جی پچھلے 20 سالوں کے ستھی ہے اس سمیں جو یو لیکھت کبھی 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 سامنے سا رہے ہیں سب سے سفد بات یہ ہے کہ سور نہیں ہے بہت کمجور پرش بہت نردھن پرش بہت پرش رہے ہیں پر ان کے اندر یہ چیتنا جاگی انہوں نے پڑھنا لیکھنا شروع بیا اور وہ سچ مچ انہوں نے اپنی پہچان بنائی ہے کچھ کبھی وں کی کبھی 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 میں بڑھائی ہے تو پڑھ دیرے دیرے بدلتا ہے سور مان سکتا کہ بات کرتے تو میں اس تھیوری پر بہت بات ہو چکی ہے اور میں اب اس تھیوری پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر چلی انہوں نے نہیں لکھا تو اپنی طرح سے لکھا پر اب اپنی بات کہنے والے لوگ لے خود سامنے آ گئے اپنے ورد سے نکل کر سامنے آ گئے اور آپ دیکھیں کہ جو سورنوں کو لے کر ان کے کہم ہیں جیسے کہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو پیڑی سامنے اور وہ ایسا لکھے ہمیں شرمندہ کر دیں ہمارے لکھے لگوک خریش کر دیں سامنے لے کر آ رہے ہیں یہ سچ کچھ سمرد کرنے والی بات دوسرا ساماج جیسے کہ وندرہ جی نے بھی کہ اور ایسا نہیں کہ لے خک کلرکی بھی بھی بنا رہا رہا ہے سب کام کر رہا ہے لے خک ہر جگہ موجود ہے پر اور لے خک اپنی پیچان کے ساتھ موجود ہے لیکن سماج کی پراتمکتوں میں ساہت نہیں ہے اس کی پراتمکتہ یں برود کرتا ہے جو ان کے بیبکش میں کھڑا ہے جو ان کے کار گوزاریوں کے برود میں لکھ رہا ہے وہ اس کو کیسے پسند کر سکتے ہیں اس سے تو لڑی پسند آئے جو کبھی برود نہیں کرتا اسے اس نے اشتار پسند آئے جو کبھی برود نہیں کرتا اسے لے خد کیسے پسند کرنے پڑ رہے ہے اسے چھوٹی سی ٹپڑی بندران جی کی انت میں چاہتا ہوں کہ اگر لے خک اور سماج کے بیچ میں اتنی دوری ہے جو ہم نے شروع کے ورتب میں محسوس نہیں کی تھی لیکن جب ہم انت میں پہنچ رہے ہیں تو اس پہ رہا ہے کہ دوری ہے اور ہندی سماج میں وہ کمیاں ہیں جس کو بارے میں ہم لوگ کہتے رہتے ہیں اب یہ اور بات ہے کہ ہندی سماج کیونکہ کیونکہ میں جب گاؤ میں گئی تھی اور میں لگتار اس گاؤں میں پڑھتی ہوں کہانیاں پڑھ کے بچوں کو سناتی ہوں تو میں نے دیکھا آج بھی چمٹا جو کہیں نہ کہیں سے پکڑتا ہے یعنی کہ کچھ کہانی کا کاشل ہے کچھ ان کی بپن پریستیتیاں ہیں آئے انہیں کہانیاں بتائیں دکھائیں کتابیں بتائیں تو پل کا کام لیکھ کو کرنا پڑے گا بلکل کرنا پڑے گا اور یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جیسے کوئی شاسک اپنی جنتہ کو نہیں بدل سکتا ہے دوسری جنتہ نہیں لائے اسی طرح سے ہم آپ بھی کوئی دوسرا سماج بہت شکریہ آج کی اس چرچہ کے لئے آپ مہمانوں کا دنی بات نمش ستی ہندی کا اپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر